بخائی صاحب یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اے ہوپ کہ خان صاحب خود موجود ہوں گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہوگی کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اس میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا خان صاحب کی پریزنس کتنی امپورٹنٹ ہے اس اے پی سی میں اور کیا وہ ہونے جا رہی ہیں ہم سنیں گے خان صاحب وہ شریک نہیں ہو رہے دیکھئے آج بھی یہ ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بائیکاوٹ کیا ہے سو یہ کانٹرڈکشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک مشترکہ لائے عمل طے کر لیں اور دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کے انسٹیٹوشن کوئی نہیں مان رہے ہیں ایک طرف آپ استیفے دیتے ہیں پھر ان کو واپس لیتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں مہر ملک کی جو ہیں اس کے اشارے پر چل رہی ہے دوسری طرف آپ کا ایٹیٹوڈ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ کے وہاں بات ہو آج جو پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاوٹ کیا ہے یہ ایک اچھا اومن بھی نہیں ہے اور اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اب آپ دیکھیں چفاوات چودی صاحب اس پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں ڈمی پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر میرے خیل سے بات ہونی چاہیے شر مانی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے اسی پارلیمنٹ کے ایک سو پچھتر ووٹوں پر جناب عمران خان صاحب پرائیم سٹر بنے تھے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر الائز ان کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کے ووٹ ایک چھپے انہی کے ووٹوں پر بنے اسی پارلیمنٹ کو ابگالیاں دے رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں اسی کو ڈمی کہہ رہے ہیں تو یہ جو روئی ہیں جمہوری نہیں ہیں میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے جب آپ اپنے اپننٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جمہوری روئیہ اپنائیں تو پھر آپ کو بھی جمہوری روئیہ اپنانا پڑے گا اچھا ابو خاید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ اے پی سی کس طریقے سے ممکن ہو پائے گی کیونکہ ابھی جو ہم روئیہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں رانہ صاحب نے بات کی ہے اس کے بعد فواد چودری صاحب کے جو بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ تو ججز سے انہوں نے ماتھا لگا لیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ نوٹس لیں اس چیز کا تو کس طرح سے ہو پائے گی ان حالات کے اندر اتنی تلخیق کے اندر میں آپ ارض کروں آپ سے مثال کے طور پر جو ڈیٹ فواد چودری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انتخابات کے انعقاد میں ایک دن کی تاخیر بھی ہم برداشت نہیں کریں گے یہ تو کوئی غلط کہہ رہے ہیں جو تیس سپریل کی ڈیٹ ہے یہ بھی اس نوے دن سے اوپر کی ہے یہ بھی اس نوے دن کے اندر کی نہیں ہے یہ بھی اس نوے دن کے اندر کی نہیں ہے یہ بات آج رانہ سناولہ نے بھی کی ہے کہ یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن کمیشن بھی ایک باختیار ادارہ ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو مدد نظر رکھنا پڑے گا دیکھیں نا آپ ہر ایک کا اختیار چھین کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے اے پی سی کی تجویز پوزیٹیو ہے ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں پوزیٹیو ہے اے پی سی کے لیے ذینی طور پر عمران خان صاحب کو تیار کرنا زیادہ ضروری ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم توقع رکھیں گے کہ اس انیشیٹیو کو ضائع نہ ہونے دیں قائل ہو گئے ہیں خان صاحب خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ لوگ یہ بیان نہیں دے سکتے تو میں تبقہ کرتا ہوں کہ یہ اے پی سی جو ہے اس کی ہم اصل شکل دیکھ پائیں گے کیونکہ ملک کو بہت سیریس چیلنجز درپیش ہیں ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے نبٹ رہے ہیں اس لیے کہ ایکانومی ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے دوسری طرف بہت ساری ایسی کوششیں کی جاری ہیں جس کا ہم بعد میں ذکر بھی کریں گے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں تو اس سب کچھ کی موجودگی میں فورم پر جانے کے لیے تیاری نہ ہوں عدالتوں میں آپ صرف وہاں جائیں اس کی بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص کیس نہیں ہے جو اہم تین کیسز ہیں اس طرف آپ رخ نہیں کرتے ہیں اس میں بات کریں گے تو میرے خیال سے پارلیمنٹ کو بھی جس کو کہتے ہیں نا پلس آف دو پیپل اس کو سمجھنا چاہیے جو حکومت ہے حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں اگر اس طرح کا کنسنسز نہیں ہوگا تو نہ یہ پارلیمنٹ کا سیشن کسی طرف لے کے جائے گا نہ عدالتوں کے فیصلے کسی طرف لے کے جائیں گے نہ الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا فیصلہ کسی صورت بھی فائدہ مند ہوگا میرے خیال سے خان صاحب کو اپنی سٹیٹیجی کو ری کنسیڈر کرنا پڑے گا ری فارمولیٹ کرنا پڑے گا خان صاحب کو صورتحال کا ان کو پتا چل گیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل تو صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے ان کو نظر آگیا کہ اب نہیں جو ہے وہ راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں اگر میں الیکشن چاہتا ہوں تو پھر بیٹھ کر ہی کسی ایک متفقہ تاریخ پر بات ہو سکتی نہیں تو پھر اگر ایگوز کی جنگ ہے تو پھر وہاں سے تو پھر جو ہے کہی ہے کاش اللہ کرے کہ ایسا ہو اللہ کرے کہ ان کو ادراک ہو جائے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے جو کچھ ہونے کی توقع ہے وہ کسی صورت بھی ایک جمہوری معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے اب وہ اپنے رویے سے اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کریں گے کہ دس ایمین کہ اس ملک میں پور امن انتخابات ہوں صاف شفاف انتخابات ہوں اور جس کو بھی عوام جس کی جھولی میں بھی اپنا ووٹ ڈالیں وہ اپنا اختیار حکومت رکھتا ہو اگر تو وہ اس بات پر کنونس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو آفر ہے اے پی سی کی یہ معنی خیز ہو سکتی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اور جس طرح کا محول بنتا جا رہا ہے اس کو بہتری کی طرف موڑنے میں یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے سارا دار و مدار خان صاحب کے رویے پہ ہے سارا دار و مدار خان صاحب کے رویے پہ ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو آگے اور لوگ ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جس میں فواد چودری صاحب تو جو ہیں وہ پیش پیش ہے شامود قریشی نے بھی آج بات کی ہے ان کے رویے پر بھی ہے وہ جس طرح سے پھر بات کرتے ہیں کیونکہ زیادہ میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہیں اتنے سپوکس پرسن ہیں وہ ایک محول بناتا ہے ایکچلی چیزوں کے حوالے سے جب یہاں سے بات ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑتا ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آپ تو گواہ ہیں کہ ہر پروگرام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے ہم ان کو مارجن دیتے ہیں اور میں ہمیشہ ایکیوز کرتا ہوں ان کے اردگیت جو ویشیس سرکل ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب ترین طریقے سے ایک اچھے طریقے سے ایک آسن طریقے سے پھر سرے مستند اقتدار کے اوپر براجمان ہو جائیں ان کے کیا ایجنڈاز ہیں ان کے اپنے کیا ایجنڈاز ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہم کسی اور پروگرام کے لیے وقت اٹھا رکھتے ہیں لیکن یہ بات اب پی ٹی آئی کے اندر بھی جانی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایجنڈاز ہیں ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں میں آپ کو اگر کہیں گے کسی وقت تو نام لینے شروع کر دوں گا کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن لے لیں حتیٰ کہ ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے سلف کلیم کر دیا کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا پارٹی کا انہوں نے کہا کہ مجھے چنا گیا ہے عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جائے تو میں پارٹی چلا ہوں گا کبھی آپ نے پہلے سنا ہی ہے یہ اعلان تو پارٹی کا ایک فورم کرتا ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے وہ جیل چلے جائیں یا گرفتار ہو جائیں تو پھر کون جو ہے وہ پارٹی کی تو یہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں پھر میں نے کہا کہ کسی اور وقت نام لے لیں گے لیکن ان کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کی لائلٹیز کے اوپر مختلف حلقوں میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس لیے خان صاحب کو اور زیادہ وزڈم کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں پارٹی کے صدر پویزلائی ان میں ایک اور بڑا نام ہے جن کی لائلٹی کے اوپر جو ہے اب اس کے بارے میں پارٹی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال ہے آپ تک بھی پہنچی ہیں میں نے بھی سنی یہ کس طرح وہ ایک خاتون کھڑے ہوگے کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جب گولیاں چل لیے جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی یہاں پر جب پٹرول بم چل لیے تھے تو آپ کہاں تھے پوچھا نہ انہوں نے تو یہ ایک اور سلسلہ ہے اس کے اوپر بھی کسی وقت بات میں بات کرے گے خواہشات جس کی بھی ہوں جیسی بھی ہوں میرا نئی خیال پرسنلی آئی فیل کے کوئی جگہ لے سکتا ہے خان صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہے پرسنلی آئی فیل ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور کیریکٹر جو ہے وہ اس کہانی میں آیا ہے اور بڑے دمدار شریکے سے آیا خان صاحب کی حمایت میں ظلم خلیل ذات کے بیانات کا سلسلہ تواتر سے جاری ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہی لیں